اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں خصوصاً اپنی ٹیم سے مخاطب ہوں جو میری ٹیم کے جو لوگ ہیں جو میمبرز ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آج میں ان سے مخاطب ہوں دیکھیں ہول سنیریو کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں ایکزامائن کریں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہو اتنے برسوں سے ہمیشہ غیر ملکی کمپنی آتی تھی اور پاکستان سے پیسہ بٹوڑتی تھی چھے آٹھ دس مینے میں رفو ٹفو ہو جاتی تھی اسکیم کر کے جاتی تھی یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا لوگوں کو نیٹوک مارکیڈنگ انڈسٹری کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کچھ کانسپٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں اب تک بھی نہیں ہے تو ایسے میں وہ بہار سے کمپنی آتی تھی اپنا اسکیم کرتی تھی کھلا پلا کر چلی جاتی تھی اور لوگوں کو لوٹ لیتی تھی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے میں ایک شخص آتا ہے جسے احساس ہوتا ہے وہ بھی بندہ پاکستان کا اوورسیز بندہ باہر کے ممالک میرے چکائے آپ سب لوگوں کو پتا ہے ایکسپیرینس تھا اس کو تجربہ تھا ہر چیز تھی اس نے ایک چیز قائم کی آج بھی قائم ہے وہ اور پھر اس کو ایک پاکستان میں آئے اور پاکستان میں آ کر انہوں نے فیزیکل بزنسز بھی لگائے کیپٹوکنسی ایک الگ چیز ہے فیزیکل بزنس ایک الگ چیز ہے پاکستان میں جتنی بھی اس نے پروجیکٹس کھولے فیزیکل پروجیکٹس کھولے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹرڈ ہیں سارے کے سارے ریجسٹرڈ ہیں ان کے لائسنس ہیں اور ان کے ٹیکس وغیرہ بھی دے رہے ہیں ورنہ وہ بھی بند ہو جاتے ہیں آج اگر وہ الیگل ہوتے تو وہ بھی بند ہو جاتے ہیں دارے تو جو پاکستان کے پروجیکٹس انہوں نے فیزیکل لگائے ہیں وہ تو سارے کے سارے ریجسٹرڈ ہیں اور رننگ میں ہیں اور چل رہے ہیں کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے ان کا کوئی قائدہ قوانی نہیں ہے اب دیکھیں پاکستان میں مافیا ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑے مافیا چلتے ہیں پاکستان کے جو مافیا ہے جو ڈینومینٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں غریبوں کے مسکینوں کے جن کی جو ہے آگے کوئی پہنچ نہیں ہے جن کی سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ غریب لوگ بھی آگے بڑھیں اور غریب لوگ بھی امیر ہو جائے ہیں یہ واحد انڈسٹری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ جہاں سے غریب لوگ بھی امیر ہو گئے ہیں پچاس پچاس ڈالر والے لوگ بھی امیر ہو گئے ہیں باہر کے ممالک میں بھی لوگ سرمایہ لگاتے ہیں اور وہ امیر بن جاتے ہیں یہ ایک آپشن ہے یہ اوپن آپشن ہے فار ایوری ون ٹھیک ہے تو یہ پاکستان میں کچھ ایسے مافیا ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پسی وی عوام آگے بڑھے ان میں خوشالی ہو اور وہ امیر بنے امیر کے ٹکر پہ آئیں اور ان کی صف میں کھڑیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں یہ مافیا ہے ٹھیک ہے اور ان مافیوں کو آپ بھی جانتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک واحد بندہ جو اسٹینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب چیزوں کا اسے علم تھا پہلے لوگوں نے اسے خبردار بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان میں آیا ایک پروجیکٹ دوسرا پروجیکٹ تیسرا پروجیکٹ پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ لگا تھا کیا اور لوگوں کو مستفید کرتا کیا اور لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے تھے ساڑھے چار پان سال سے سب لوگوں کو پتا ہے ابھی اگر نئے لوگ آئے ہوں گے ان کو ویترال نہیں ملا ہوگا تو وہ چند ہوں گے آٹے میں نمک ہوں گے باقی جو پرانے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ویترال ٹائم پر اپنی جگہ پہ ملتا تھا اور مل رہا تھا اور لوگ مستفید ہو رہے تھے امیر غریب جو بھی مسکین یتیم جو بھی تھا سہارا بے سہارا لیڈیز جینز ہر طبقے کے علماء اکرام بھی ہیں مفتی حضرات بھی ہیں علم حضرات بھی ہیں دیندار لوگ بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں تو یہ ایک سا سسٹم ایسا پلیٹ فارم تھا جو سب کے لئے تھا اور یہ پاکستان میں لے آئے اور زیادہ سے زیادہ ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ پاکستان میں انہوں لگائے یہ ایک اور کیا چاہیے سنسیریٹی سے پاکستان کی زرزمین کی سنسیریٹی سے کے لئے اور اور کیا چاہیے مزید کہ پاکستانی لوگوں کو مستفید کر رہا تھا پاکستان میں جو ہے وہ جو ہے فیزیکل پروجیکٹس لگا رہا تھا پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہنے دیا اس نے باہر نہیں جو ہے نکالنے کی کوششی بلکہ ہمارا کانسٹ تھا کہ ہم باہر سے پیسہ پاکستان کے اندر لے آئیں گے اور لے آ رہے تھے اور کام کا ہمارا جاری تھا جب ان معفیوں کو پتا چلا گئے بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہماری جو کیا کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو انہوں نے روڑی اٹکانے شروع کر دی ہیں مختلف طریقوں سے روڑی اٹکانے شروع کر دی ہیں الزام تراشیاں اور جو ہے دھرانا دھمکانا ایم ان کے گرفتاریاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ ان کا کام نہیں ہے اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کو سیکیور کریں یہ چیز ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پہ یا یوٹیوبرز بیٹھ کر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ادارہ تو اپنی جگہ پہ صحیح تھا پاکستان کے قوانین میں ترمیم کیوں نہیں کرتے ہیں ایک لاک کیوں نہیں بناتے ہیں اور نیٹوک مارکیٹنگ کو انڈسٹریز کو جو ہے آپ لیگل کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے پیٹ کا درد ہے اس لیے وہ کبھی بھی یہ آواز نہیں اٹھائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ویڈیو میں ان کی یہ آواز ہوگی بھی نہیں جس طرح کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے بینکس ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ زیادہ منافعہ ملے تو ہمارے بینکس کا کیا ہوگا تو یہ کچھ معفیاز ہیں جو سب کو معلوم ہے کہ یہ معفیاز کبھی بھی لوگوں کو آگے مستفید ہونے ہی نہیں دیں گے ہمارے اس ملک کو دنیا کی لیول پہ یا دنیا کے اس ٹکر پہ کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے یہ معفیہ ہے تو ہمارے وزیز اعظم صاحب جو ہیں وہ سنسیر ہیں وہ ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں اور جو انہیں بھی بہت جو ہے تجربہ ہے ان کا ایک مشن ہے کہ پاکستان کے گریب آوام کو اوپر اٹھانا ہے جب تک کہ آپ گریب آوام کو اوپر نہیں اٹھائیں گے تب تک جو ہے وہ ملک ترکی نہیں کرے گا جس طرح چائنہ ان کی اور دوسرے ممالک کی وہ جو مثالیں ہمیشہ اکثر اپنی اس بھی چیز میں دیتے ہیں اسی کانسپٹ کو دیکھتے ہوئے جناب ہمارے سیو صاحب صحفر ایمان صاحب نے اس ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کو متعرف کرایا اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے تھے اب جو دشمن اناثر ہیں جو مافیا ہیں وہ تو ظاہر سی باتیں ڈے ون سے مخالف تھے مخالف ہیں اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے ان کا تو کام دھندہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے جو فیملی میمبرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس مشکل حالات میں جہاں ان کی روزی روٹی اپنا سرمایہ لگا ہوا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں توجیدر نیس اپنائیں اور مل جل کر کام کریں جس طرح بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور کام کیا کرنا ہے کم سے کم اتنا تو کریں جس طرح سے دو تین راستے ہمارے سینئرز مختلف گروپوں میں دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نیپ کی پرائیم منسٹر کے پورٹل پہ جائیں وہاں کمپلینیں دیں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں کے تعداد میں کمپلینیں دی ہیں ٹاپ ٹرین بنا رہا پچھلے دو دن سے تو پی ایم پورٹل پہ لاکھوں لوگ ہیں اور ان سے جڑے ہوئے کئی لوگ آ جاتے ہیں تو یہ بیس پچیس لاکھ لوگ بن جاتے ہیں ٹوٹل ان میں سے اگر ایک لاکھ لوگ بھی پہنچ گئے نا اس سے پہلے تو کبھی نہیں کسی بھی کمپنی کے کسی بھی لوگوں نے اتنا بڑا وہ نہیں کیا تھا تو آج کل وہ پہنچ گئے اور اس کے علاوہ آپ کو سپریم کورڈ کا بھی ایڈریس دیا ہے جج سائبان کو بھی جو ہے آپ ایمیل کریں ایمیل کا بھی سسٹم بنائے ہوا ہے نیپ کو ایمیل کریں یا نیپ کو لیٹر بھیجیں اور وزیر اعظم کو پورٹل پہ جائیں یا ان کو وزیر اعظم کو جو ہے وہ پنا لیٹر بھیجیں خط بھیجیں ڈاک بھیجیں وہاں پہ جائیں گی موسیقی